اسلام علیکم بال مرد و خواتین کی خوبصورتی کا ہمیشہ سے بہت اہم حصہ رہے ہیں سب کی توجہ کا مرکز اور خاص طور پر شاعروں نے تو اس پہ بہت سے خوبصورت اشاعر اور نظم غزریں ارشاد فرمائی ہیں بالوں کا گر جانا ایشینز میں تو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے کہ مردوں میں بال گر جائیں اور وہ گنجے ہو جائیں بعض ممالک میں اسے سوشل ایول نہیں سمجھا جاتا مرد و خواتین میں بال گر جانے کی وجوہات مختلف ہیں نارملی جو بال گرتے ہیں زیرو ٹو ہنڈر یعنی کسی کے بال دن میں بیس گرتے ہیں تو بیس ہی گرتے رہیں گے یہ نارمل شیڈنگ آف ہیئر ہے یہ اب نارمل نہیں ہے اگر اس کے بیس بال گرتے گرتے اچانک سے سو بال گرنا شروع ہو جائیں تو وہ یہ اب نارملٹی ہے اور اسے ایولیویٹ کر کے اس کی وجہ جاننے کی کوشش اور اس کا علاج کروانا چاہیے جو ہیئر لائن ہے یہاں سے ٹاپ تک تقریباً تین ہزار گرافٹ بالوں کے لگتے ہیں اس کی بہت حفاظت کرنی چاہیے اگر نارمل شیڈنگ آف ہیئر یعنی بالوں کا نارملی جو پت جھڑ ہوتا ہے نارملی جو بال گر کے ان کی جگہ نئے آتے ہیں اس سے معاملہ اگر بڑھنے لگے تو اس کی وجہات پہ غور ضرور کرنا چاہیے پاکستان میں ہیمو گلوبن خون کی کمی وائٹیمن ڈی کی کمی سب سے بڑی وجہات ہو سکتی ہیں جو کومن ریزنز ہیں مردوں میں اور خواتین میں بالوں کے گرنے کی ہیئر ٹرانسپلانٹ آخری سٹیج ہوتی ہے اور اس میں بھی تین ہزار گراف پورے کے پورے سر میں لگانا خاصا دشوار کام ہے بالوں کی حفاظت بہت ضروری ہے بالوں کی مختلف بیماریاں مختلف گرنے کی سٹیجز ہیں مردوں میں بال گرنے کی الگ سے وجہات اور خواتین میں الگ سے ان سب کو ہم الگ سے تفصیلاً ڈسکس کریں گے اور بالوں کی بیماریوں کا بھی تفصیلاً ذکر کریں گے نیکس ٹرانسپلانٹ آخری سٹیجز ہیں شکریہ آپ کے ساتھ بھی تفصیلاً